لوگ آپ ڈش کاؤنٹس ہی کھائیں کیسے کھائیں اس طرح کھائیں اس ڈش کا گلائسیمک لوڈ آلموسٹ زیرو ہے یعنی یہ وہ فوڈ ہے جو کھانے کے بعد آپ کی شوگر بلکل بھی نہیں بڑھے گی اور آپ کا پیٹ بھر جائے گا اور پروٹین بھی ملے گی ہمیس صاحب کیسے ہیں ہمیس صاحب ٹی ایس وی بہت اچھا ہے اسلام علیکم آج کل کی جو بیماری ہیں اس میں ہر کوئی یہ سلویشن دے رہا ہے کہ لوگ آپ ڈائیٹ پہ آ جائیں لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں لگتی کہ لوگ آپ ڈائیٹ شاید کوئی امریکن کی گوروں کی فوڈ ہوتی ہے ہماری فوڈ نہیں ہوتی ہم روٹی کھانے کے چاول کھانے کے عدی ہیں اس سے زیادہ ہم پھر دلیے پہ آ جائیں گے لیکن جب یہ منع کیا جاتا ہے کہ لوگ آپ پہ آئیں گے آپ تو تب ہی آپ کا مٹاپا کم ہوگا تب ہی آپ کی شگر کم ہوگی کیونکہ آپ نے اپنی انسولین کو سپائک نہیں ہونے دینا انسولین تب سپائک کرتی ہے جب شگر سپائک کرتی ہے جب آپ نے بڈی میں شگر ہی نہیں بڑھے گی تو انسولین بھی نہیں بڑھے گی پھر آہستہ ایسا انسولین سنسٹیوٹی امپروو ہو جائے گی اور جب انسولین سنسٹیوٹی امپروو ہوگی تو انسولین ریزسٹنس کم ہوگی پھر آج سا ایسا آپ کی شگر بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا یورکیسڈ بھی کم ہونا شروع ہو جائے گا فیٹی لیور بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا اور بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا اور آلٹی میڈلی آپ کی سید ساری بہتر ہوگی وزن بھی کام ہوگا تو لو کار میں ہم کون سی ڈشیں جو کھا سکتے ہیں آج میں آپ کے سامنے ایک بڑی حیران کونڈ ڈش بتا رہا ہوں بڑی سمپل سی یہ کیا جی بینگن برنجن جنہیں ایک پلانٹ بھی کہا جاتا ہے اور ابرجنیز بھی کہا جاتا ہے اردو میں بینگن پنجابی چیز ویسے ساڑھے گسے ہوگے کہیں پٹھے پکے ہیں یہ امیزنگ ایک فوڈ ہے کیا کیا کرتی ہے آپ کی شغر کم کر لیتی ہے جی ہاں کیسے شغر کم کرتی ہے ایک تو اس کے اندر فائبر بہت زیادہ کیلوریز بہت تھوڑی ہیں یعنی ایک پوری پیالی جو آپ نے کھانی ہے اس نے صرف پندرہ سے بیس کیلوریز دینی ہے اور اس میں بھی گلائسل میں جو لوڈ ہے وہ تقریباً زیرو ہے یعنی جسم میں اندر جا کے جو شغر کتنی بڑھانی ہے تقریباً کوئی بھی نہیں بڑھانی اس نے فائبر بہت ہے باقی جو فوڈ کھائیں گے سروڈ ڈائجسٹ ہوگی اس کے علاوہ اس کے اندر امائیلیز انہیبٹر ہے یعنی کہ جو آپ نے شگر بھی کھائی ہوئی ہے سٹارچ بھی کھائی ہوئی ہے اس نے جو شگر میں کنورٹ ہونا ہے وہ بھی اس کے اندر موجود ہے اس کو یہ سلو کر دیتا ہے اس انہیبٹرز اس کے اندر موجود ہیں اون کے اندر جو گلوکوز اور کلیسٹرول اس کا میٹابلیزم اس کو کنٹرول کرتے ہیں وہ قدرتی طور پہ بہت ساری خوراک میں پائے جاتے ہیں جیسے سیب میں پائے جاتے ہیں انار میں پائے جاتے ہیں کیل میں پائے جاتے ہیں وہ بینگن کے اندر بھی پائے جاتے ہیں جب آپ یہ کھاتے ہو تو بلڈ پریشر بھی یہ کم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ کلیسٹرول بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اور شگر منیجمنٹ بھی ہوتی ہے تو اب دنیا بھر کی جو آرگنائزیشن ہے وہ جو سبزیاں رکمنڈ کرتے ہیں شگر کے لیے ٹائپ ٹو ڈائیبوٹیز کے لیے ان میں سے ایک بینگن ہے کینسر سے بھی بچاتے ہیں کیونکہ اندر ایس آر جی نامی کمپاؤنڈ ہوتے ہیں جو کینسر بچاتے ہیں انتھوسائنان ہے اس کے اندر جو کہ دماغ کے اندر جو نیورو انفلمیشن ہوتی ہے نہ صرف اس کو روکتے ہیں لیوٹین زیازن تھن اس کے اندر موجود ہے جو کہ نظر کے لیے بھی بہتر ہے اتنے چیزیں اس کے اندر ہیں شگر نہ ہونے کے برابر ہے اب ہمارے لوگوں کو اب یہ پتہ ہی نہیں وہ بینگن سے مراد ہے کہ اس کا خالی بینگن کا سالن بن جائے گا گھی کے اندر آئل کے اندر فرائی کر کے جیتا آلو ڈال دیں گے تو بینگن کھالیں گے ساتھ اتنیا دو دو تین تی روٹیاں کھالیں گے تو پھر تو اس کا فائدہ نہ ہوا نا کیا خالی بینگن بھی کھا جا سکتے ہیں بے شمال ڈشیں ہیں اگر آپ نے ان ساری بیماریوں سے جان چھڑانی ہے اور لوگ آپ ڈائیٹ پہ آنا ہے ان میں سے ایک ڈش میں جہاں آپ کو بنا کے دکھاؤں گا جو بینگن کی ہے جس کے ساتھ آپ کو نہ روٹی کھانے کی ضرورت ہے نہ چاول کھانے کی ضرورت ہے آپ کا پیٹ بھر سکتا ہے تو جو کون سی ڈشیز ہیں میں دو ڈشیز آپ کو انٹرڈیوز کرواتا ہوں ایک پرانی ڈش تھی ہماری جو بینگن کا بھرتا بنتا تھا بینگن کا بھرتا اب بھی آپ بنا لیں وہ آپ کی صحت کے لئے بہترین اس کو پیٹ بھر کے کھائیں جب آپ کو دل کرتا ہے بینگن کا بھرتا بنائیں پیٹ بھر کے کھا لیں آپ کو سار روٹی کھانے کی ضرورت نہیں یا بہت تھوڑی سی روٹی سالن کے ساتھ کھا لیں دوسری کیا ڈش ہے آئیے میں آج آپ کو بتاتا ہوں بینگن کو ذرا تھوڑا سا باریک کاٹ لیں باریک سلائسز پیاز کو تھوڑا باریک کاٹ لیں موٹر ہری مرچ بھی آپ ڈال لیں نمک چاہوا دھنیا گرم مسالہ انڈل طبعے کی اوپر ہم کیا ڈال رہے ہیں دیسی گھی یہ جو بینگن کے قتلیں آپ نے رکھیں کچھ نہیں لگایا انہیں صرف ہلکا سا گھی جو امیز ہے نا یہ تھوڑا تھوڑا ہارے کی اوپر آپ ڈال دیں ایسے پلٹ دیتے ہیں جی اسی سائیڈ پہ بھی اسی طرح تھوڑا تھوڑا زیادہ نہیں ہلکا ہلکا جلنے سے پہلے پہلے اتار لیں دوسرا طریقہ ہے کہ آپ اس میں ڈپ کر لیں اس طرح آپ فرائی کریں مردوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کدھی کچھ تو کدھی کھڑ گیا ہے کھڑ گیا ہے کے ساتھ کھڑ گیا ہے کھڑ گیا ہے یا بیسے بھی کھا سکتے ہیں ہمیش صاحب کیسے ہیں؟ ہمیش صاحب تیسے بہت اچھا ہے تو آپ اپنی شگر جو جب روٹیاں کھائے جاتے ہیں جب کبھی موڑ ہو تو آپ ایک روٹی کام کر دیں جو ایک سے بہت کرتے ہیں باقی اس سے بھار لیں اشفاق صاحب؟ اگ فرائد ڈیفرن ڈیسٹ مزیدار بہترین مزا آنے کا اشفاق صاحب کا یہ خیال تھا کہ اس میں بینگن بھی ہے اور انڈا بھی ہے جو بلڈ پریشر بڑھائے گا تو بھائی یہ بینگن بلڈ پریشر کم کرتا ہے کیونکہ یہ اس انہیبٹر ہے آپ کا یہ کنسپٹ غلط ہے جب آپ اس کو بہت زیادہ روٹیاں کے ساتھ کھاتے ہو بہت زیادہ ڈیپ فرائی کر کے بناتے ہو تب مسئلہ بنتا ہے جب اس کو دہی کے رائتے کے ساتھ اس طرح کھائیں پیٹ بھر کے کھائیں اچھا آپ اس کو یہ ڈش بنا کر تو آپ اس کو جیسے شامیاں کھاتے ہیں اس طرح زیادہ ساریاں چاول کے ساتھ یہاں گروہ روٹی کھانی ہے تو جیسے یہ ہمارا تھوڑا سے چاول ہے باقی رائتہ ہے جو ہم نے بنایا ہے کہ آپ اس کو اس طریقے سے بنا کے اپنی شگر اور مٹاپا اور دوسری بیماریوں کٹرول کرنے کے لئے ایک اور اچھی اپشن ہے ایک مزدر اپشن ہے خوش رہے بات رہیں بہت بہت شکریہ موسیقا